اسلام علیکم ویلکم ٹو آور ویلوگ کیا حال جانا جناب صاحب کا ٹھٹھا کہیں عاصف صاحب آ چکے ہیں ہمارے جناب اور جیکٹ میں نے اتار دیا کیونکہ گرمی ہوتی ہے چھاؤں میں آتے ہیں تو جناب ٹھانڈ ہوگی ہے اور دوب میں آتے ہیں تو گرمی لگتی ہے اور آج ہم جا رہے ہیں جناب کہاں جا رہے ہیں یہ آپ کو تھوڑی دیر تک بتاتے ہیں فیلال تھوڑی دیر دوب میں بیٹھیں گے اس کے بعد جناب جب نکلیں گے پھر آپ کو بتائیں گے کہ کہاں جانا ہے فائنلی جناب ہم نکلنے لگے ہیں اور ہمارے پاس ہے جناب آ یہ کیری ڈبا روڈ کا کافی برا آلا جناب آج جناب ہم جا رہے ہیں آصف صاحب کے اکیڈمی میں انہوں نے جو ٹیسٹ دیا تھا انگلیش کا یوکے کے لیے اس میں پاس ہو گئے ہیں اور آج ان کی اکیڈمی میں سے ان کا ریزیلٹ اٹھانا ہے اور ساتھ ان کی ٹیچرز کو کوئی ٹریٹ وغیرہ دینی ہے تو پہلے ہم جائیں گے کے ایف سی وہاں سے ان کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے لیں گے اور پھر جائیں گے جناب آم اکیڈمی میں فائنلی جناب آم روڈ پہ آ چکے ہیں بڑی مشکل سے یہ جناب ہماری مین روڈ ہے اور یہ جو پہاڑی کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں مکان یہ ہمارا گاؤں ہے فائنلی جناب ہم آ چکے ہیں کے ایف سی اور کے ایف سی کو لگے ہوئے ہیں بیتالے ابھی ہم یہاں پہ ویٹ کریں گے جب کے ایف سی کھلے گی تو یہاں سے کے ایف سی لے کے جانی ہے فائنلی جناب پہلا شٹر اوپن ہو گیا یہ دوسرا امران بھائی ہمارے پہنچے ہیں اندر صاف صفائی جاری ہے جناب آج ہم نے جانا ہے جناب دینہ جہاں سے انہوں نے انگلیس کا کورس کیا تھا ان کا ریزلٹ اٹھانا ہے کیونکہ ان کا ریزلٹ آ چکے ہیں اور ہمارے آس بھائی ماشاءاللہ پاس ہو چکے ہیں اپنے ٹیچرز کے لئے انہوں نے کوئی پارٹی بغیرہ ان کو دینی ہے تو ان کے لئے جناب کے ایف سی لینے آئے گئے ہیں ابھی یہاں سے کے ایف سی لیں گے بلکہ لیں گے کہ ابھی کے ایف سی اوپن ہوئی ہے ابھی تقریبا وہ آدھا گھنٹہ لگائیں گے اور پھر جناب یہاں سے کے ایف سی لے کے جانا دینا جلدی ہم اس لئے آگئے ہیں کیونکہ ساڑھے بارہ بجے کلاسی شروع ہوتی ہیں اور ہمارا دل ہے کہ اس سے پہلے پہلے ہم ان کو پارٹی دے دیں اور اپنا ریزلٹ وغیرہ بھی اٹھا کے فری ہو جائیں کیونکہ ساڑھے بارہ سے پھر وہ دو تین بجے تک ان کی کلاسی شروع ہوتی ہیں پھر وہ ایک منٹ کے لئے بھی فری نہیں ہوتے اس لئے ہم تھوڑا جلدی آگئے ہیں اور آسف صاحب بھی ماشاءاللہ چلیں جناب سوا گیارہ ہو چکے ہیں ابھی اندر جا کر دیکھتے ہیں اندر کیا کیا سین ہے جائکت میں رکھ دے تو یہاں پہ کیونکہ دوب کافی کڑک ہے ابھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں اندر کیا سین ہے کیا دیر ہے ہمارا فاسٹ آرڈر ابھی تیار ہو رہا ہے جناب باقی یہ دیکھ لیں ابھی کے ایف سی سنسان پڑی ہے بلکل جناب ہمارا آرڈر ریڈی ہو چکا ہے جی مبارک آپ خیر مبارک بڑے خوش ہے آجا زہری کر لیں خوش تو نہیں ہے جہاں چھٹی ہے ٹیچر اور چوکیدار وغیرہ ڈال کے جناب تقریباً سات بندے ہیں اور ہم نے جناب لے لئے دو ڈیلیں اپگریٹ آٹھ بندوں کے لئے کافی ہوگی آٹھ جنگر ہیں اور آٹھ چکن پیس ہیں ایک کیک لینا ہے دینا سے وہ دیکھتے ہیں اجوا بیکر سے لے لیں گے کیک بائی صاحب کو وقفے وقفے سے یاد آتی ہے یہ مایو ڈیپ بول گئے تھے ابھی وہ لینے گے ہوئے تھے کیا بول گئے تھے جناب جی وہ مایو ٹیپ اور پلیٹس نہیں ہوتی جو ہاں ایزی ہو جائیں گے وہ اکیڈمی میں آپ کو پتا ہے وہ تو تو نہیں ہوتی کچھ چیز ہاتھ اسی ہاسی ہاتھ چلے شکر ہے ٹیم سے یاد آگیا آپ کو ہاتھ مبارک آپ کو جی خیر مبارک اور اکیڈمی والوں کے لئے تو لیں چلیں آپ جناب پارٹی تو ہماری پارٹی کاب ہوگی آپ کے بھی انشاءاللہ جب مرضی آپ رکھ لیں آپ کے جب ٹیم ہوگا ایک ویک کے بعد کرنا ہے پہنچن کل کرنی جب مرضی کرنے آپ چلیں ابھی تو دو تین دن بیزی ہیں پھر کل لیں گے دو تین چار دن اور بیسے پارٹی ہیں ہاں وہی کہہ رہو نا دو چار پارٹیاں اور ادھر بیزی ہوں گے ادھر سے فری ہوتے ہیں تو پھر جناب آپ کی پارٹی ٹھیک ٹھیک تو آپ کیا کھلائیں گے ہمیں آپ بتائیں نا اجوا پہ جانا ہے نفیس پہ جانا ہے KFC جانا ہے میکڈونر جانا ہے نہیں ہمارا تو دل ہے کہ اپنے آتوں سے آپ بنائیں جناب چکن بنائیں مٹن بنائیں ویف بنائیں بریانی بنائیں کچھ بھی بنائیں اپنے آتوں سے بنائیں آپ کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھے مجھے بھی پسند ہے وہ بنا لے گے نا اتنا کچھ آب پر شامی کباب شامی کباب مٹن بنائیں جانا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ بنا لیں جناب گار میں لیکن یہ ہفتہ گزر رہے دیں شیخ صاحب کے لئے گاجر علوہ بھی گاجر علوہ شیخ صاحب ہمارے گاجر علوہ لائک کرتے ہیں ان کے لئے سپیشل گاجر علوہ ہوگا تو تقریباً ایک افتہ بار ہم یہ پارٹی رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جی ابھی ہم KFC لے آئے ہیں اور یہاں راستے میں کھڑے ہیں ہم ویٹ کر رہے ہیں تیب صاحب کا وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی کوئی کام ہے میں نے جانا ہے تو یہاں پہ ہم تبیٹ کر دیں ابھی وہ گاؤں سے آئیں گے نیچے کوئی لفٹ لے کے پھر یہاں سے ہم جناب نکلیں گے کیونکہ ہم اوپر نہیں جا رہے روڈ کافی خراب ہے بہت پرابلم ہو رہی ہے اوپر نیچے جانے میں تو اس لئے ہم اوپر نہیں جا رہے ان کو بولا ہم نے کسی بائک والے سے لفٹ لے کے نیچے آجیں اور پھر یہاں سے جناب ہم آگے چلے جائیں گے اور یہاں پہ کھڑے کھڑے جناب آسیب بھائی کا دل کر گئے امرود کھانے کے لئے تو وہ پیچھے امرود والا کھڑا اسے امرود لینے کے لئے گئے ہوئے ہیں یہ جناب امرود لے کے آ جکے ہیں اتنا مسالہ ڈلوا کے لے آئے ہو اوہ راب سپو باز میں منع کرتے ہوئے ہیں اوہ خوو میں نے دھنیو کھانے ہیں میں نے بولا تھا تمہیں کہ صرف نمک ڈلوا کے لے کے آئے ہو ٹیسٹ برا نہیں ہے پھر بھی اچھا مسالہ چارٹ مسالہ ہے میرے خیال میں مسالہ لگایا ہوگا ہم پی ایس ہوتے ہیں اچھا جی تیب صاحب نے ویٹ کروا کروا کہ فائنلی نہ کر دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کام میں پس کیوں نہیں آسکتا تو آپ جائیں اور آپ ہم ویٹ کر کر کے بجراب دیکھ رہے ہیں تقریباً ایک گھنٹہ ہم کھڑے رہے ہیں ان کے لئے اور ابھی ہم جا رہے ہیں جناب دینہ کی طرف ہم دینہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے لینا تھا کیک جو ہمیں یاد نہیں رہا ابھی یہاں آکے ہمیں یاد ہے کہ کیک میں لینا تھا تو ہمارے بیکرز جو ہیں وہ روڈ کی سائیڈ ہیں اجوا بیکرز اور کیک ہیں ابھی دیکھیں آسف صاحب گئے ہوئے ہیں کہاں سے کیک لے کے آتے ہیں یہاں پہ اصل میں انہوں نے یو ٹرن سارے بند کر دی اور کافی آگیا یو ٹرن تو اگر ہم یو ٹرن لے کے آگے سے آتے ہیں تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس لیے آسف صاحب یہاں سے پیدلی روڈ کراس کر گئے ہیں اور میں گاڑی میں بیٹھ کے انتظار کر رہا ہوں دیکھیں آپ کتنے ٹائم میں وہ واپس آتے ہیں یہ جناب روڈ کے اس پار کیک اینڈ بیکرز ہے اور اس کے ساتھ ہی جناب اجوا بیکرز ہیں جناب کیک لے کے آ چکے ہیں آسف صاحب اجوا سویٹس اینڈ بیکرز جناب ہم اکیڈمی میں پہنچ جائے ہیں موسیقی 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 جناب فری ہو چکے ہیں اور میں باپس گاڑی میں آگیا ہوں آسف صاحب ابھی اپنی میڈم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کو پیش پہ لگا رہے ہیں وہ فری ہوکے ہیں تو پھر ہم گاڑ کی طرف نکلیں گے موسیقی اچھا جی ابھی ہم آگئے ہیں جناب راشت صاحب کی بیٹھت میں راشت صاحب نے جناب آج دعوت بنائی ہوئی ہے ہماری میری بٹی صاحب کی شہر نفیص صاحب کی آصف صاحب کی اور طیب صاحب کی طیب صاحب صاحب تو چلے گئے ہیں ائرپورٹ کسی کو چھوڑنے کے لیے چلیں ان کے نصیب میں نہیں تھا موسیقی 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 شیخ صاحب کے لئے سپیشل گاجر کا علواد ہے شیخ صاحب نے کہا تھا کہ کیوں پسند ہے جناب آپ کو کیوں پسند ہے شیخ صاحب کیوں پسند ہے شیخ صاحب کیوں پسند ہے گاجر کا علواد ہے شیخ صاحب ہم نے کھانا شاہنا کھا لیا اور غب شب ساری ہو گیا ہے اور اسی کے ساتھ جناب آج کا ملافظ اور ملتے ہیں جناب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جناب اللہ حافظ بٹی صاحب کچھ کہنا چاہا رہے ہیں بٹی صاحب کچھ کہنا چاہا رہے ہیں بٹی صاحب کچھ کہنا چاہا رہے ہیں اچھا لٹھا چیز ایوی سی دل دیکھو گیا تھوڑا تھوڑا تھا ہوا اوکے جی اللہ حافظ